اسلام علیکم دوستو انڈیا سکیل میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں چھٹے کلاس کی سائنس کی سیریز چل رہی ہے سنتیکس بک بور جام شروع سے تو ناوہ چپٹر ہے چپٹر نمبر نائن فورس اینڈ مشین اس کے بارے میں آگے پڑھتے ہیں فورس اینڈ مشین کا پہلا جو اس چپٹر کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے ویل این ایکسل دوستو ویل این ایکسل میں کہتا ہے کہ ویل این ایکسل is a special kind of liver یہ بہت ہی special kind of liver ہے where the center of the wheel is a fulcrum the two parts where wheel and ایکسل work together to turn move load when it is applied کتاب یہ اب دیکھیں یہ ویل ہے اور یہ پیچ میں جو راڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکسل اور اس کو جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں اس کو موو کراتے ہیں تاکہ ہم جو ہے کسی چیز لوڈ کو موو کرا سکیں اور موو کرائیں اور کیا without when effort is applied طاقت ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں دونوں کو ایک ساتھ the wheel is a circular path effort travels path that effort travels and the ایکسل is the rod that goes through the center of the wheel وہی بات کر رہا ہے کہ یہ جو wheel ہے جو circular path میں ہوتا ہے یہ circular path میں ہی travel کرتا ہے یعنی کہ اسے گھومتا ہے اس کی بیچ میں جو راڈ ہے یہ آپ جو ویل کے سینٹر میں ہی سینٹر سے ہی جاتی ہے ٹھیک ہے ویل اور ایکسل are used to help us turn and move things easily ویل اور ایکسل دونوں مل کے ہمیں مدد کرتے ہیں چیزوں کو موو کرانے میں آرام آسانی سے these can also help us change the size of movement اور یہ اور بھی ہم مدد کر سکتے ہیں مومنٹ کی سائز کو جنہیں بڑا سکتے ہیں کم کرا سکتے ہیں اس کو بھی مدد کر سکتے ہیں changing the size of movement is very important because it allows us travel long distance without using too much much efforts کہتا ہے کہ changing size کی مومنٹ کی جو size ہے اس کو change کرنا بہت ضرور ہی ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہم بڑے بڑے سفروں سفر پر جاتے ہیں distances فاصلوں پر جاتے ہیں ان کو travel کرنے کے لیے تو ہمیں بہت زیادہ محنت چاہیے ہوتی ہے تو ہمیں اس کی جو ہے وہ size پر depend کرتے ہیں ہم سارے ٹھیک ہے اچھا اس کی movement کے جو size ہے جتنا تیز اس کو جائے گا جلائیں گے جتنا تیز جلائیں گے اتنی ہمیں گاڑی کے tire تیز چلیں گے وہی مثال ہے اس کا اچھا this can be seen in transportation where wheels help vehicle travel long distances without requiring too much effort from the drivers وہی بات کر رہا ہے کہ یہ اس کا مثال یہ ہے کہ ہم جیسے گاڑیوں میں جو پئیے ہوتے ہیں اس میں جو بیچ میں جو excel ہوتا ہے وہ جو tire جزنا چلتے ہیں اس کی وجہ سے excel جلتا ہے اس کی وجہ سے movement ہوتی ہے اسی وجہ سے driver کو زیادہ جو ہے وہ force نہیں لگانے پڑتی تو اسی کا یہ مثال ہے بالکل سمپل سا کہ ایک wheel ہے اور یہ excel ہے اس کا کیا کام ہے اس کو پڑھنا تھا تو ہم نے پڑھا امید ہے یہ بالکل مقتصر اور اشار سمجھ میں آیا ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ اللہ علیہ وبرکاتہ